بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم آج بھی خوش کر رہے گا جبکہ بارش کا فیلحال کوئی امکان نہیں ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائند اللہور نیز حافظ ندیم سے حافظ بتائے گا موسم کے حوالے سے عجیب بالکل اگر موسم کے بارے میں بات کی جائے تو دو تین دن پہلے جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی دیکھنے میں آئی تھی ہوایں جو تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں نے لاہور کا رکھ کیا تھا لیکن آج کا موسم جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ گرمی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بادل اور سورج کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے کبھی بادل سورج پر تو کبھی سورج بادلوں پر ہاوی ہوتا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے اب کا جو موسم دیکھنے میں آ رہا ہے سورج بھی اپنی جو ہے وہ تپشت ظاہر کر رہا ہے اور دوسری جانب اس وقت ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہوا بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کبھی تبدیل ہو رہا ہے کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی جو ہے وہ سردی دیکھنے میں آتی ہے اسی طرح جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے دوپہر کے وقت میں موسم اور گرم ہو جاتا ہے لیکن شام کے وقت میں پھر سے جو ہے وہ تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق اب جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے اب زیادہ در جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی ہوایں اور سردی ہی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی جس کی وجہ سے موسم میں اب تبدیلی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ظاہر کی جا رہی ہے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ کم از کم جو آج کا رہنے والا ہے وہ بائیس اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 76 فیصد ہے اور ہوایں جو ہیں وہ آج پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جو اس وقت اتنی زیادہ محسوس نہیں کی جاتی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہوایں چل ضرور رہی ہیں لیکن ہلکی ہلکی ہوایں جو ہیں وہ چل رہی ہیں سورج بھی جو ہے وہ اس وقت اپنے برپور طریقے سے زور دکھا رہا ہے سورج بھی اپنی تپش ظاہر کر رہا ہے لیکن بادل جو ہوایں ہیں وہ بھی اس وقت ہلکی بھلکی دیکھنے میں آ رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا حافظ ندیم